گم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بے وفا نکلا گم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بے وفا نکلا افسوس محض اتنا ہے کہ اسے کیا سمجھا تھا اور کیا نکل اور جو وفا لٹینز دلی کے ایک بنگلے کی محتاج ہو جائے وہ وفا کس کام کی وہ کل جاتی ہے آج جائے جس نظریے کے خلاف جس وچاردھارہ کے خلاف پچاس سال سے جو آدمی لڑ رہا ہو آج اسی نظریے کا تابدار بن جائے تو افسوس سب کو ہوتا ہے ناکیول ہمیں ہو رہا ہے افسوس آج ان کو بھی ہو رہا ہے جن کی وہ خلافت کرتے تھے جو ہمارے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے آج جب وہ بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑتے ہیں تو ہنسی آتی ہے جس کو خدا مانا تھا ہمارے کچھ فکارے کرتاؤں نے وہ بتھ مٹی کا بھی نہیں نکلا ہم جاننا چاہتے ہیں صاحب آپ سے کہ آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہو صبح آئینا کیسے دیکھتے ہوگے اور دن بھر اپنی صحبت میں خود کیسے گزار لیتے ہو خیال تو آتا ہوگا اور وہ خیال ستاتا بھی ہوگا کہ جس پارٹی نے ایک کارکرتہ کو اتنا بڑا نیتہ بنایا ایسے ایسے پد دیئے کہ وہ ایک قدناور نیتہ کی شرینی میں آ جائے آج وہ اسی پارٹی کو کوس رہے ہیں برا لگتا ہوگا انہیں بھی برا لگتا ہوگا ہمیں پورا بھروسہ ہے انہیں برا لگتا ہوگا آپ سب نے بچپن میں NCRT یا جو بھی پڑا ہوگا بابا بھارتی اور ڈاکو کھڑک سنگھ کی وہ کہانی ضرور پڑی ہوگا ہار کی جیت نام تھا کہانی کا بچپن میں میں نے پڑی تھی کیسے ڈاکو کھڑک سنگھ دین ہی نوستہ میں بھیش بدل کے اپاہیج کا بھیش بنا کر سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا اور بابا بھارتی اپنے پریے گھوڑے سلطان پر سیر کرنے نکلے ہوئے تھے ڈاکو کھڑک سنگھ نے ان کو گوہار لگائی کہ رکیے میری مدد کر دیجئے مجھے وید تک لے جائیے بابا بھارتی نے ڈاکو کھڑک سنگھ کو گھوڑے پر بیٹھایا اور اچانک ڈاکو کھڑک سنگھ نے اصلی روپ دکھایا اور گھوڑا لے کے بھاگ گیا جب وہ بھاگ رہا تھا تو بابا بھارتی نے اسے روکا گھوڑا لے جاؤ نہیں چاہیے اب گھوڑا لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ کسی کو اس واقعے کا ذکر مت کرنا نہیں تو لوگ ایک دوسرے پر وشواس کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا بند کرتی یہ کہانی ہم سب کے لئے بہت عوشق ہے ہم سب جو کارکرتا ہے اس پارٹی کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے نیتریتو کے لئے لڑ رہے ہیں ہماری وچاردھارہ کے لئے لڑ رہے ہیں آج ہمارا نیتریتو ہم پر کس موں سے وشواس رکھے گا جب پچاس سال پرانے نیتا جن کو اتنے پدوں سے نوازا گیا وہ ایسا دھوکہ دے سکتے ہیں تو بتائیے ہم پر کس طرح سے ہمارا نیتریتو بھروسہ کرے گا ہم سب کا بھروسہ توڑا پارٹی کا بھروسہ توڑا ہے خیر جو ہوا سو ہوا جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی تو ایک ٹپنی کی تھی کہ آج میں آزاد ہو گیا ہوں دو دن سے جو ان کی ٹپنیاں ہم سن رہے ہیں تو ہمیں بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ گلام ہو گئے ہیں آزاد نہیں ہوئے آپ کے سوال اسی پر رکھئے گا